اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دی گئے روزہ اور قرآن ہماری سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہم پر فرض کر دی گئے اگر کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو وہ اس وقت جو اس کے روزے قضا ہوئے ہوں یا چھوٹ گئے تو وہ تعداد وہ بعد میں پوری کر لے اور ہم پہلے بتا چکے اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو اتنے جسم معنی سے مضبوط نہ ہو یا بیماری ایسی ہو جو ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا وہ اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ روزے روزہ اور قرآن ہماری سفارش کرے گا روزہ کہے گا کہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے اور دوسرے لغوشات سے ہم روکے رکھا لہٰذا میری سفارش قبول کی جائے اس کے حق میں اور اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ میری وجہ سے یہ رات میں جا گا تو میری سفارش قبول کیا ہے اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی ہم ترابی جو سنتے ہیں رمضان میں اور امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے قرآن ہماری سفارش کرے گا اور ہم پڑھتے بھی ہیں قرآن کو رات کے وقت یا بالکل سہری کے وقت جب اپنی سہری کر لیتے ہیں تو اکثر لوگوں کو دکھا ہے وہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں قرآن حکیم جب بھی پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں ایسا نہ کریں کہ ہم سمجھیں ہی نہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے ہمیں کبھی پتہ ہی نہ لگا جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اپنی زبان میں اسے پڑھیں گے نہیں تب تک ہماری سمجھنے نہیں آئے گا کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے بعد ہمارے پتی لگے گا ہمیں کرنا کیا ہے ورہا تو کہانی ہے تو ہم نے بچپن سے سنی ہے یہ بات اور وہ بات مگر اس کی اصل کیا ہے وہ ہمیں قرآن حکیم سے ملے گی انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ